جرمن گورنمنٹ ہر سال نون یورپن کنٹریز سے چار لاکھ افراد کو سکلڈ ورکرز ویزا دینے پہ تیار ویڈیو کو پاپلی سٹارٹ کہنے سے پہلے محمد علی محمد پر دود پاکت وفا بیجیں گے اللہم صلی اللہ محمد انوال محمد جی ہاں ڈیموگرافک ایم بیلنس اور لیبر شورٹج کو ایڈرس کرنے کے لیے ملک کی سیکٹرز کو نیچے جانے سے بچانے کے لیے اور کرونا وائرس کے اثرات کو ہتم کرنے کے لیے جہمنی ہے چاہ رہا ہے کہ وہ ہر سال چار لاکھ زیادہ فراد کو ریکروٹ کرے برونی دنیا سے اسی بات کا یادہ کیا فٹی پی پارلیمنٹری گروپ لیڈر کسیان ڈور نے ورچ شافت وہے کے موقع پر جب انہوں نے کہا the shortage of skilled workers has become so great that it is having a massive impact on our economy we can only get the problem of aging under control workers through modern immigration policy we have to reach the target of 400,000 foreign professionals per year as soon as possible collision agreement جب sign کیا گیا تو چانسلر اولاف شولز اور اس کے علاوہ FTV پارٹی اور گرین پارٹی اس بات پر راضی ہوئے تھے کہ skilled workers کو برونی ممالک سے لائے جائے گا جرمنی میں اور اس کے علاوہ ملک میں موجود تنہا کا سسٹم کم از کم 12 یورو پر آور بھی کیا جائے گا تاکہ جرمنی کو ایک attractive immigration country بنایا جا سکے جرمن institute of economic research کے مطابق جرمنی کی labor force shrink ہو جائے گی 3 لاکھ افراد تک چونکہ بہت سے لوگ retire ہو رہے ہیں اور نئی youth کا labor market میں آنا کم ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہی gap بڑھ جائے گا فیوچر میں جب 2029 تک 6 لاکھ پچاس ہزار افرادی کمی ہو جائے گی جرمن labor market میں یہ issue already discuss کیا جا چکا ہے جرمن authorities کی جانب سے جب august 2021 میں employment agency کے بوس ڈیٹلف اششلی نے وان کیا تھا کہ جرمنی running out کا رہا ہے skilled workers ہو تو اس کے لیے ان کو ضرورت ہوگی کہ وہ abroad سے بہت زیادہ لوگوں کو اپنے ملک میں لے کے آئیں skilled workers کے طور پر ان کے مطابق جرمنی کو asylum system کی نہیں بلکہ ایک بہترین immigration system کی ضرورت ہے جرمنی نے ایک مارچ 2020 کو فاہ کریفٹے سواندرنگریٹس کے نام سے ایک immigration act متعرف کروایا تھا جس کے بعد کافی حد تک کمیابی ملی تھی جرمنی کو نئی labor force کو رکرٹ کرنے کے لیے لیکن بہت سے افراد کا ابھی بھی حیال ہے کہ جرمنی کو اپنی immigration policy کینیڈا آسٹریلیا یوکے کے مطابق بنانی پڑے گی تاکہ immigration system کو point based system پر لاکہ مزید مضبوط کیا جا سکے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ جرمنی نیا international immigration act law نکالنے کے باوجود بھی ابھی تک اپنی کمی foreign workers کی پوری نہیں کر سکا اور اس کو کیسے overcome کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اگر آپ لوگ جرمنی میں انگلیس چوب حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں تو میں آپ کو نیچے ویب سائٹ کا لنک دے رہا ہوں وہاں پہ جا کے آپ لوگ جرمنی میں انگلیس چوب حاصل کرنے کے لیے تقدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیوچر میں بہت bright chances ہیں کہ جرمنی اپنے ہاں نیا رول لائے جس میں point based system کے according non-european countries یہ بہت افتداد میں افراد کو رکروٹ کیا جائے لیکن اس کے لئے ذوری ہوگا کہ جرمنی میں جرمن بولی جاتی ہے اس لیے نیا افراد جرمن سیکھیں اور کچھ حد تک انیشل لیول تک ہی جرمن میں communication کر پائیں بہت بڑی تعداد جو کہ ہی جا رہی یہ رکروٹ کی جا سکتی ہے ان تمام شوموں کے لیے اس میں nursing اس کے علاوہ ایسے فراد جو کہ skilled ہیں اور جو management IT اور اس کے علاوہ اور semi skilled work کا بھی تجربہ رکھتے ہیں اور diploma ہونے کے صورت میں وہ فراد جرمنی کا ویزا بھی حاصل کر پائیں گے آنے والے دنوں میں اس پولیسی کو مزید properly improve کر کے points based system میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تب تک آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے ڈپلومات حاصل کریں اپنے work experience کو professionally register کروائیں اور اس کے ساتھ جرمن زبان initial level پہ سیکھیں تاکہ جرمنی کا ویزا apply کر سکے اگلے وقت تک کے لیے اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ حافظ ناصر